دوسرا اس میں ایرام میں جو ہے عورت کے لیے عورت کے لیے دو چادریں نہیں ہیں وہ جو اپنا لباس جو لباس پہنتی ہے عام لباس پہنتی ہے ہر ملک کے خواتین کے اپنے حساب سے ان کے اپنے لباس ہیں عورت اسی لباس میں ہج کرتی ہے اور مرد تو اپنا چہرہ اور سارت بالکل ننگا رکھتا ہے اس کے لیے حکم ہے تو عورت کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ چہرہ اس سے کور کرنا پڑتا ہے تو اسے اجازت ہے لیکن کہ اگر ایسا موقع نہیں ہے اور چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے تو پھر بہتر ہے کہ وہ پھر اپنا کسی حیث تک چہرہ کھلا رکھے لیکن کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جو غیر مارم یا ایسی کیوئے سامنی آ جاتی ہے تو اسے پھر جو چہرہ جو اس کا پورا اپنا ڈپنے کے اس کو اجازت دی گئی ہے وہ ڈپ سکتی ہے لیکن اس کا جو اپنے وہ جس کا لباس ہے اس میں ہی وہ حج کرے گی اس کے لیے وہ دو چادریں نہیں ہیں یہ جو احرام کے سلسلے میں یہ جو دائیں کندے کو کور نہیں کیا جاتا ہے نگا رکھا جاتا ہے اس کے لیے بھی خاص پہننے کا طریقہ ہے تو اس چادر کو اس رنگ میں استعمال کیا جائے کہ اس کا دائیں کندہ کور نہ ہو اور وہ اس طرح نگا رکھا جائے پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ احرام باننے کے بعد اب احرام باننے کے بعد بہت ہی ایسی بات ہیں جو احرام باننے سے پہلے اس کے لیے جائز تھیں حلالتیں وہ اس کے لیے منع ہو جاتی ہیں ہمیں مثلا یہ ہے کہ خوشکی کا شکار کرنا وہ اس کے لیے منع وہ نہیں کر سکتا کہ یا کسی سے کروانا حکم دے کہ میرے لیے فلان شکار کرو یہ بھی حاجی نہیں کروا سکتا جیسے حرم کے قواعد کے سلسلے پہلے سے کروا یہ وہ نہیں کروا سکتا خوشبو یا تیہ لگانا یہ بھی نہیں لگا سکتا کنگی کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دیواناوار عشقی کفیت ہے اس میں پھر بننے سورنے کی وہ جب انسان فنا ہو جائے تو پھر انسان چیزوں کو بول جاتا ہے پھر بال کٹوانا لاخن کٹوانا مرد کے لیے کمید یا سلوہ کپڑا پہنا سر یا چیرہ ڈانکنا پگڑی باننا یا ٹوپی بہنا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی پھر وہ یہ چیزیں منع ہو جاتی ہیں یہ ارام کے بعد ان کی پھر جو ہے اجازت نہیں ہے کیونکہ تمام ان امور سے پھر اشتناب لازمی ہے جو اسائش اور آرام کی زندگی کا خاصہ ہے یہ حکمت ہے یہ کیوں منع کیا گیا ہے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنے محبوب کی خاطر جہاں وہ عشق اس کی عشق محبوب میں ڈوبا ہوا ہو وہاں اس کی خاطر تکالیفی برداشت کرتا ہے تو ایسی چیزیں جو آرام اور سائش پہنچاتی ہیں پھر اس کو وہ ان سے اس کو رکا گیا ہے کہ اگر اگر تم نے اس حج کے لیے آئے ہو اپنے محبوب پر فیدا ہو رہے ہو تو پھر کامل طور پر فیدائیت کا اظہار کرو پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ایسی حالت میں حالانکہ وہ تو عام حالات میں بھی جرائی جگڑا فسق فضول منع ہے عام حالات میں منع ہے ایک مسلمان تھے تو اس کی توقع کسی وقت بھی نہیں کی جا سکتی لیکن حج کے ایام میں یہ جو حج کا عرصہ ہے جو حج کے مہینے ہیں ان میں تو بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی قسم کی کیوں بھرائی کیوں بے حیائی کیوں افعال شنیہ کا اظہار نہ ہو باقی قرآن کی میرات اللہ نے فرمایا کہ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَا وَلَا فَسُقَا وَلَا جَدَالَ پر جو شخص ان میں حج کا ارادہ پختہ کر لے اسے یاد رہے کہ حج کے ایام میں نہ تو کوئی شہوت کی بات ہو نہ کوئی نافرمانی ہو نہ کسی قسم کا جگڑا کرنا جائز ہوگا کیونکہ یہ لاکہ ہی امن والا ہے یہ تو وہ لاکہ ہے جت میں تم داخل ہو رہے ہو تم بھی امن میں ہو کچھ جانوارا تو وہ بھی امن میں ہے تو یہاں تو ان چیزوں کا تو دور کا بھی واسطہ نہیں یہاں تو ان باتوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ حج کے ایام میں حج کے مینوں میں جب تم احرام باد لیا ہے تو اس ساری باتیں تمہارے لیے نہ جائز ہیں یہ نہیں ہوں گے اس کے بعد اب اب ہم اس مرلے پہ آتے ہیں کہ جب انسان حالت احرام میں آ جاتا ہے احرام پہن لیتا ہے پھر اس نیت کے ساتھ اپنے حج کی ابتدا کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ توافے قدوم کے لیے آتا ہے جو پہلا اس کا مرلہ ہے جب مکہ میں پہنچ گیا مکہ میں حرم میں اب داخل ہو رہا ہے تو اس موقع پر جب اس نے توافے قدوم سر انجام دینا ہے اس سے پہلے اس کو خانہ کعبہ جب پہلے ہی نظر پڑتی ہے وہ ہے کہ خانہ کعبہ جس وقت اس کا بیرونی علاقے میں لوگ پہنچتے ہیں تو جیسا پہلے میں نے ارز کیا کہ یہ خانہ کعبہ کی اصل عمارت ذرا گہرائی پر ہے تو باہر پہنچتے پہنچنے پر تو یہ جگہ نظر نہیں آتی نظر نہیں آتی بلکہ اس کے مختلف دروازے ہیں خانہ کعبہ کا بہت اردگرد اس کا جو اردگرد ہیں پرامدہ بنے ہوئے ہیں مختلف دروازے بنے ہوئے ہیں ان کو پر نام اور نمبر لکھے ہوتے ہیں بائی دیوے یہاں پہ یہ بھی ذکر کر دیا جائے کہ انسان کو جو دروازے کا نام اور نمبر ہے یہ اگر یاد کر لیا جائے تو یہ بھی اچھا ہوتا ہے بعد میں اپنے ساتھیوں سے ملنے ملانے کے لیے کہ کس چگہ سے ہم گئے ہیں کس چگہ پھر واپس ہم نے ملنا ہے کیونکہ حج کے دوران اتنی کسرت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے رابطہ پھر ممکن نہیں آتا ہے اگر الگ تھلک ہو جائیں تو بہت مشکل ہو جاتی یہ رابطہ اس کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ انظام کرنے چاہیے تو ذکر میں یہ کر رہا تھا کہ جب انسان وہاں پہ داخل ہوتا ہے اس نیت کے ساتھ پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی روح بچ رہی ہوتی ہے دعاوں کی کیفیت اس پہ اتاری ہوتی ہے اس کیفیت میں عام طریقے ہی ہے کہ انسان بڑی آہستہ آہستہ حرم کے اندر داخل ہوتا ہے آگے چلتے چلتے جاتے ہیں اور پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جس وقت جب سیڑھیاں اترنے کے قریب آتے ہیں تو اس وقت یک دم پہلی دفعہ یہ ایک بہت ہی خاص موقع ہوتا ہے اور خاص طور پر جب انسان کو زندگی میں پہلی بار اس کی سعادت ملے تو اس کے دل کی کیفیت تو اللہ تعالیٰ ہی بتر جانتا ہے ہر انسان پہ ایک عجیب ورفتگی کا علمتاری ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ جب انسان ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں تازہ کرے کہ میں کس مقدس مقام پہ آگیا ہوں وہ گھر جس کی طرف صبح شام میں رخ کر کے نمازیں ادا کرتا رہا آج اللہ کیفل سے مجھے توفیق مل رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر میری نظروں کے سامنے ہے تو بڑی خاص قیفیت ہے اور خاص بات یہ ہے کہ حدیث نبوی میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان جب پہلی نظر اس کی خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو اس موقع پر جو دعا کرے اور سچی قیفیت اور دل کی حضوری کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی اول رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ میں نے بھی یہ حدیث پڑی ہوئی تھی تو مجھے بھی یہ خیال ہوا کہ اب یہ موقع ہے پہلے سے میں سوچا تھا کہ اس موقع پر میں کیا دعا کروں تو کہتے ہیں میرا دل تو اس طرف ہی راغب ہوا کہ مجھے تو اپنی ساری زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کی ضرورت ہوگی ہر قدم قدم پر مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی اور دعا کے منظور ہونے کی خواہش ہوگی تو اس صورت میں میں نے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ خدایہ میں تو ہر گھڑی تجھ سے تیرے فضل اور تیرے کرم اور تیرے رحمت اور برکتوں کا طالب ہوں اس لئے میری دعا یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی دعا کروں تو خدایہ اپنے کرم سے میری دعا قبول کرنا حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انیس سو بارہ میں حج کی سعادت حاصل فرمائی تو آپ نے بھی لکھا کہ میں جب حج پہ گیا تو مجھے بھی یہ بات یاد آئی اور حضرت خلیفہ اول کی بھی یہ بات یاد آئی کہ انہوں نے کس رنگ میں دعا کی تو آپ نے بھی فرمایا کہ خدایہ مجھے بھی ساری زندگی تیری مدد اور تیری نصرت اور تیری آنت کی احتیاج رہے گی تو مجھے جب بھی ضرورت ہو جب بھی میں کوئی دعا کروں تو اے خدایہ تو مجھے قبولیت دعا کا اجازتہ فرما تو یہ ایک بہت خاص موقع ہے جس کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے جب بھی جس کو بھی اللہ تعالیہ یہ توفیق دے تو یہ خاص قبولیت دعا کی گھڑی ہے جس میں انسان داخل ہوتا ہے تو اس موقع پہ بڑی رکت کے ساتھ ترد دل کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے پھر اس کے بعد عام طور پر تریکھ ہے کہ دو نفل انسان پڑھ لیتا ہے پھر اس کے بعد جب اس کا تواف شروع ہوتا ہے تو تواف کا آغاز جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ حجر اسفد کے قریب جو لائن لگی ہے وہاں سے کھڑے ہو کر حجر اسفد کی طرف چونکہ اس کو بوسا دینا ہاتھ لگانا عام طور پر اتنے حجوم میں مشکل نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے اس لیے اس کی طرف ایک اشارے کر کے اور دعا پڑھتے ہوئے تواف شروع کیا جاتا ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تواف کرتے ہوئے مرد اور عورتیں عام طور پر اکٹھا تواف کرتے ہیں حج کا زمانہ ایسا ہے محول ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے دوسرے خیالات دنیاوی خیالات کی وہ جگہ نہیں تو وہاں تو عاجزی خاکساری اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری والی کیفیت ہوتی ہے تو مرد اور عورت اکٹھے تواف کرتے ہیں میاں بھی بھی اکٹھے ہوں گے یا جو بھی مارم کے ساتھ کوئی تواف کر رہے ہیں تو وہ بالکل قریب قریب چلتے ہیں اور اکٹھے تواف کرتے ہیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھی سے انسان جدا نہ ہوا کیونکہ بعد میں اس سے بعد میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے موسیقی